پنچ کی تحصیل منڈی کے علاقہ سیکلو میں آج ایک موٹر سائیکل سڑک حادثے کا شکار ہوا ہے جس میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ جمعہ کشمیر پولیس کی جانب سے پنچ میں جو ایک چوری کا معاملہ درج ہوا تھا گاڑی سے متعلق اس میں اکیوزڈ کو گرفتار کیا گیا ہے اور گاڑی کو بھی ریکاور کیا گیا ہے دونوں کی تفصیلات آپ کو پہنچاتے ہیں سب سے پہلے جو موٹر سائیکل حادثہ پیش آیا ہے پنچ زلہ کی تحصیل منڈی کے علاقہ سیکلو میں اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ ایک بائیک جے کے بارہ انتیس پچھتر منڈی سے پنچ کی جانب جارہی تھی کہ اچانک راستے میں سیکلو کے مقام پر پہنچ کر یہ موٹر سائیکل سڑک حادثے کا شکار ہوتا ہے اور اس پر سوار دو افراد زخمی ہوتے ہیں جنہیں سب ڈسٹک ہسپٹل منڈی لے جایا جاتا ہے جہاں پر ان کا بنیادی طور علاج و مالزہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کو ڈسٹک ہسپٹل پہنچ راجہ سختیر سنگھ ہسپٹل پہنچ منتقل کیا گیا ہے آفیشلز کی جانب سے ان دو انجرڈ کی شناخت محمد اقبال صناف گلام نبی کے بطور کروائی گئی ہے جن کی عمر اٹالیس سال ہے اور زہور احمد صناف عبد الرشید جن کی عمر سولہ برس ہے جمہو کشمیر پولیس کے ایک سینئر آفیسر سے اس حوالے سے بات کی گئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں پولیس کی جانب سے کاغنیزنس لے لیا گیا ہے وہیں آپ کو جو دوسری خبر کے حوالے سے بتایا تھا اس حوالے سے جو ڈیٹیلز جمہو کشمیر پولیس نے جاری کی ہے جو فراہم کی ہے اس ڈیٹیل کے مطابق پچیس جون کو پولیس سٹیشن پنچ میں ایک اپلیکیشن ریسیو کی گئی تھی اپلیکیشن دینے والے کا نام کلدیب سنگھ ساناف پورن سنگھ ہے انہوں نے اپلیکیشن میں یہ کہا تھا کہ ان کی ایک گاڑی زیرے نمبر جے کے بارہ اے بیالیس پچاسی یہ چوری ہوئی ہے اس کے بعد یہ بھی اس اپلیکیشن میں بتایا گیا تھا کہ یہ گاڑی کھڑی علاقہ پنچ کا جو کھڑی علاقہ ہے وہاں سے چوری ہوئی ہے پولیس نے اس اس معاملے میں ایک ایف آئی آر زیرے نمبر ایک سو پینٹیس ابلیگ دو ہزار بائیس انڈر سیکشن تین سو اناسی انڈین پینل کورٹ کے تحت درز کی تھی اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی کاروائی کو شروع کیا گیا تھا جمہو کشمیر پولیس کی جانب سے جو آج پریس ریلیس جاری کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو جمہو کشمیر کے سینئر پولیس آفیس نے اس حوالے سے انفارمیشن یا جانکاری دی ہے اس کے مطابق ایف آئی آر درز کرنے کے بعد فوراں ہی پولیس ایکشن میں آ گئی تھی اور کچھ سسپیکٹس کو بلا کر کوسچننگ کی گئی اور ہیومن انٹیلیجنس ٹیکنیکل جو لیڈز ہیں اس کی بیسز پر جمہو کشمیر پولیس کی جانب سے اس گاڑی کو جمہو سے ریکاور کیا گیا اور اس میں ایک اکیوز جس کا تعلق جمہو سے ہے اسے حراست میں لیا گیا ہے اکیوز جو جو حراست میں جمہو کشمیر پولیس نے لیا ہے اس کی شناخت پروندر ساناف راجندر سنگھ کے بطور کروائی گئی ہے جس کا تعلق جمہو کے لوور گدیگر علاقے سے بتایا گیا ہے یہ دو خبریں ہیں جو آج کی ہیں یہ تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچائی ہیں جس میں جو ہمارے ساتھ براہ راز دوبارہ سے جڑے ہیں ان تک ایک مطبع بریفلی دوبارہ سے پہنچاتے چلیں کہ زلا پنچ کی تحصیل منڈی کے علاقہ سیکلو میں آج ساڑھے چار بجے کے قریب ایک بائیک ایک موٹر سیکل سڑک حادثے کا شکار ہوا تھا اس میں دو افراد زخمی ہوئے تھے سب ڈسٹک ہسپیٹل منڈی منتقل کیا گیا تھا وہاں سے ایک کوڈسٹک ہسپیٹل پنچ لے جایا گیا ہے لیکن ڈاکٹرز کے مطابق ان دونوں کی کنڈیشن جو ہے وہ سٹیبل ہے وہیں پولیس نے اس حوالے سے کاغنیزنس لے لیا ہے اور آج اس حوالے سے جانکاری فرام کرتے ہوئے جمہو کشمیر پولیس نے یہ بتایا ہے کہ اس حوالے سے ڈیٹیل جو کوسٹیننگ کچھ سسپیکٹ سے کی گئی ایف آئیر اس میں درج کیا گیا تھا اور اس کے بعد جمہو کشمیر پولیس نے جمہو سے ایک اکیوزڈ کو گرفتار کیا ہے اور گاڑی کو بھی ریکاور کر لیا گیا ہے چوریوں کے واردات آپ جانتے ہیں کہ زلا پنچ میں کافی رپورٹ کیے گئے ہیں کچھ پولیس کی جانب سے سالو کیے گئے ہیں کچھ ابھی بھی ایسے کیسز ہیں جن میں موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں یا کوئی اور ایسا چوری کا کیس ہے جو پچھلے دنوں آپ تک خبریں بھی پہنچائی تھی وہ ابھی سالو کرنے ہیں پولیس کے مطابق ان پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے کاروائی چل رہی ہے لیکن آج کی یہ خبر کہ پولیس نے ایک گاڑی کو ریکاور کیا ہے جو جون میں چوری ہوئی تھی اور اکیوزڈ کو بھی اس حوالے سے حراست میں لیا گیا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے کیمرمن زہیر عباس کے ساتھ وسیم حیدری